کسوری کی یہ بات ہے پھولوں کی برسات ہے بی ایس اسلامیک سینٹر دین کی اشارت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولِ کریم اما آباد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحشر المجرمین یومئیزن زرکا یتخافتون بینہم اللہ بستم اللہ عشرہ قیامت دن اسی مجرمین نو اکٹھا کرانگے اونا دیاں اکھا نیلیاں اور پیلیاں ہونگی ہیں اور آپس دے اندر اوہ ہولی ہولی گلہ کرنگے کہ ایسی دنیا جی صرف دس دن ٹھہرے ہیں سامین حضرات تو صاحباب نے میرے تو قبل بڑا ہی پرسوس اور بڑا ہی پرمغس پر تاثیر خطاب سنے ہیں حضرت مولانا کاری اسمائی لطیق صاحب حفیظہ اللہ اونا تو پہلے استاد العلماء جماعت دے عظیم مفقر عالم دین حضرت مولانا عبید اللہ محسن صاحب حفیظہ اللہ اللہ دعا دوستہ دا بیان کرنا دوسرہ احباب دا سننا اور حضرت حافظ نومان صاحب دا اے پروگرام کروانا اور دوستہ احباب دا انا دنال تاغن کرنا اللہ اپنی بارغاج قبول کر کے قیامت نظریہ نجاز بنائے اشتہار تے فکر آخرت دا مضمون لکھے ہیں میں ادھے حوالے نہیں چند گزارشات اوہ بچے بیٹھ جا بیٹے اٹھنا بیٹھنا بطر بند کرو ادھے حوالے نہیں چند گزارشات تو صاحباب دے گوش ادھار کرا توجہ ایس ہوتے دے نہیں وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِنْ زُرْكَ مُجْرِم جیڑا لفظ دینا ایک جارامہ دے وی چھوئے عربی گرامر دی رونا جیم را میم جارامہ جارامہ دا مانا ہوندہ ہے کسے چیز نو ننگا کرنا بندہ گوشت کھاندہ ہے ہڈی وی چھو ننگی نکلوں دی انہوں کیا جاندہ ہے جارامل ازبہ تو مجرم دی دیفینیشن ہے وے جیڑا انسان کسے حق والے دا حق چھین کے حق والے نو ننگا کردہ ہے اور وہ دا حق چھین کے اپنے کارج لائے ہوندہ ہے وہ دے بچیاں دی ہنسی چھین کے اپنے کارج لائے ہوندہ ہے انہوں اربیچ مجرم کیا جاندہ ہے جیڑا انسان کسے دا حق ماردہ ہے خواہو پین دا ماردہ ہے پائی دا ماردہ ہے دوست دا ماردہ ہے کسے رشتہ دار دا ماردہ ہے دنیا جا حق مار کے انسان تحجد پڑے نمازہ پڑے قیامت دے دن ایدی تحجد تے نمازہ انہوں نہیں چھڑا سکن گیاں اگر دنیا جا کیسے دا حق ماردہ ہے مجرم دی ڈیفینیشن ہی اے وے کہ جیڑا انسان کی سیدہ حق چھین کے اپنے کارج لائے ہوندہ ہے انہوں مجرم کیا جاندہ ہے لیکن قیامت دا دن مجرم دنیا دی کوئی طاقت نہیں چھڑا سکے گی اللہ دی پکڑ کو بلکہ کچھ مجرم اللہ دی عدالت قیامت دے دن پیش ہونگے انہوں سر عام لمیہ پاکے نا ننگیاں نو چھتر پھیرے آ جائے گا پورے میدانے میشر دے اندر انہوں دی رسوائی ہوئے گی او دے بیوی بچے پوری دنیا ویکھے گی جدا پہلا دن پنجاہ ہزار سال دا دن ہونا ہے پنجاہ ہزار سال انہوں ایک دن او دن چھتر وڑنا ہے ورن تو بعد پھر رب نے پوچھ رہا ہے ہون دا سوئے سے ایچھے تھانے دا چھتر ہی ساڑے کو جرے آ جائے تے راب دا چھتر انہ بچ شرب بھی کلا شدید راب دا چھتر بڑا سکتے اور او دن بھی اتنا آخرت دا دن کہ جدو سورج بلکل ایک میل دے فاصلیتے آ جائے گا ہون سورج جرے نو کروڑ چھبی لک میل دورے او دی گرمی دی شدت اور حدت ویکھو کی نہیں ہے ساؤن پادروں دے دین ہون یا جون جلائی دے دین ہون کنی گرمی ہون دی ہے اجے سورج نو کروڑ چھبی لک میل دورے تے گرمی دا عالی میں تے جدو انہیں ایک میل دے فاصلیتے آ جائے گا جس صحابی نے اس روایت نو نکل کیتا ہے نا وہ صحابی آنڈا ہے میل تو مراد و سرمچووی ہے جدہ نہ آنکھ چھ سرمہ پائی جائے سورج اتنا قریب ہوئے گا کہ بندہ انہوں ہاتھ لانا چاہے دلالے گا زمین تھلے تانبے دی ہوئے گی سورج اگ پر سا رہے ہیں زمین تانبے دی نبی علیہ السلام نے فرمایا حفاتاً اوراتاً گرلن پیران تو ننگے جسمہ تو کھالی بے خطنا لوگوں گے کوئی سایا نہیں ہوئے گا کوئی چھتڑی نہیں ہوئے گی کوئی سائیبان نہیں ہوئے گا زمین تپیئے پیران چھ جتی کوئی نہیں اس تک دی زمین دے اتھے چلنا پیڑا ہے اتھے سایا نہیں سورج اگ پر سا رہے ہیں تو پہلا دین پنجاہ ہزار سال تا دینے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا مال تسی اللہ دراج خرچ کر دے ہو مدانِ محشر چھتھوارے تے چھتری بن جائے گا یہ سایا بنے گا جیڑا اللہ دراج مال دے دے یہ جدر انسان جائے گا چھتری یہ دے اتھے رہے گی لہٰذا او دن اتنا ہول ناک دینے کوئی گٹیاں تک پسینے کسے نو گوڑیاں تک کسے نو موڑیاں تک کوئی پسینے آپ ہی گوٹے کھا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اس پسینے دی بدبو اتنی بری ہوئے گی کہ بندہ کہے گا اللہ پسینے جو میری جان چھڑا دے بے شک منو جہنم جے سوڑ دے یعنی پسینہ اتنا بدبودار ہوئے گا اور پھر وہ دن کتنا خطرناک دینے آؤ قرآن کو لو پوچھئے اللہ فرما دینے یا ایوہ الناس اتاکو ربکم انہ زلزلت الساعت شیعن عظیم یوم ترونہا تظہل کل مرزعت اما ارزعت و تزو کل ذات حمل حملہا و ترناس سکارا وما ہم بھی سکارا ولکن نعزا بل لا ہی شدید اے دنیا دے لوگو اللہ دے کلو ڈر جاؤ قیامت دے زلزلے کلو ڈر جاؤ قیامت دا زلزلہ کی نعزیمیں اذا زلزلت الارز زلزالہا و اخراجت الارز اسکالہا و قال الانسان مالہا یوم ایزن تو حدیس اخبارہا آئیے ذرا غور کیجئے قیامت دا زلزلہ انہیں زمین اپنے خزانے بار اگل دائے گی زمین دے وے چاپنا بوجڑے بار کٹ دائے گی اے نا زلزلہ عزیم ہوئے گا فرمایا لوگو قیامت دا زلزلہ عزیمیں کی نعزیمیں یوم ترونہا تازحالو کلو مرزعت ان اما ارزعت فرمایا لوگو دودھ پیلانوالی اپنے دودھ پیلائے ہوئے بچے نو پول جائے گی حاملی آفتہ اور تندے حمل گر جانگے لوگ کانو نشے دی حالت چوے کھو گے لیکن لوگ کانے نشا نہیں کیتا ہوئے گا تیرے رب دیاں دیشتائیں یا سکتوں گیاں لوگ کی نشہی جاپنگے آئیے قرآن دائے کور مقام سن لو اللہ فرما دینے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات السالحات خیرن اندہ ربی کا سوابن و خیرن املا مال کم نہیں ہونا ایدر میرے والا اولاد کم نہیں ہونی مال ہوئی کم ہونے جڑا مسیطہ تے لگنے مال ہوئی کم ہونے جڑا مدارستے لگنے مال ہوئی کم ہونے جڑا مدارستے طلاب آتے خرچونے مال ہوئی کم ہونے جڑا یتیمہ مسکینہ تے خرچونے مال ہوئی کم آئے گا جڑا اپنے غریب رشتہ دارہ تے خرچ کرو گے اللہ باغ فرما دینے مال جڑا اے وی فتن ہے اولاد بھی فتن ہے اولاد کیڑی کم آئے گی جس اولاد نو تُسی دین پڑھایا ہوئے گا جس اولاد نو قرآن دے حافظ بنایا ہوئے گا اوہی اولاد کم مونی ہے کیونکہ نیک اولاد ہوئے گی وہ تیرے واسطے دعا کرے گی رب نگفر لی والی والی دعیہ والی المؤمنین یوم یکوم الحساب اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرما دے نے جدو بچائے دعا کر دیں اللہ اس بچے دے ماں باپ دا ایک درجہ جنچ بلند کر دیں دے نے وہ درجہ کی ڈائے ماں کا ماں بین سمائی والارض جنا زمین اسمان دے درمیان خلائے جنچ دا ایڈا وڈا ایک درجہ ہے جدو پانچ ٹیم پتران دے رب نگفر لی والی والی دعیہ پانچ درجہ روزانہ دے اللہ دے ماں باپ دے جنچ بلند کر دیں دے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو کتنی بڑی بات ہی ہے یہ بچے جنہے جنہاں دین پڑھانے ہیں نا دین دنیا ہی تے ساڑھ نظرہ جنہاں کدر ہی کونی نا ہی نا طالب مانی ساڑھی نظرہ ہی کدر ہے میرا پتر جنہاں ایم بی بی ایس بن جائے انجینئر بن جائے بول دیں نی ڈاکٹر بن جائے وکیل بن جائے جج بن جائے بناو اسی کتو ہی انکار کرنے اور جیڑا وکیل جج ڈاکٹر انجینئر آپ نے پیوہ دا جنازہ نہیں پڑھا سکتا جنہوں جنازے دی دعا نہیں ہوتی منہوں دس تیرے لکھا لگے کس کھاتے جی گئے دس سو اگلے دن ایک ڈاکٹر سی ایم بی بی ایس بڑا وڈا ڈاکٹر پھر بہت بڑا سرجن دنیا تو فوتو ہے خدا کوئی پترے ہو بھی ایم بی بی ایس تو پیوہ دی میت کو رو رہے ہیں تو پتہ کیا اندھا ہے اب بات دنیا دی ہے ڈگرییاں دے کے ٹوڑ چلے ہیں جنازے دی دعای آدھی نہیں کرائی دس سو انہا بچیاں نو دین نہیں پڑھانا تو پھر اپنی آخرت دی فکر کرو اگر میرے امی ابو فوتو انہیں جنازہ میں خود پڑھا ہے اس ماں باپ تی قدر عظمت عزت سے کیا کہنے کہ جدہ پتر رو رو کہ اپنے باپ واسطے دعا ما کرے پھر اللہ کیوں نہیں معاف کر دے بولیے حافظ عبدالمنان وزیر آبادی اکھان تو نبی نے سن کہ پہوہ دنیا تو فوت ہو گیا عبدالمنان وزیر آبادی محدث پنجاب سن اکھان تو نبی نے قرآن دے حافظ بخاری مسلم ابو دعوت ترمزی ساری سیاہ سے تیاد ہے دنیا تو باپ فوت ہو ہے خواب جو باپ ملے پتر عبدالمنان دنیا جو قرآن تو پالنا ہے جنب چی درجے میرے وزن دہنے ہی تھی آنکہ پیشتانہ میرے دجے پتر بھی نبی نہیں ہوں دے ہونا نبی قرآن دے حافظ ہی بنا شردہ اس واسطے جنہ بندہ چاند ہے اجدر میرے لگوھر کرو کہ مرن تو باد قبرچ سواب دا ٹی سی ایس جاری رہے وہ ایک بچا آپ سے قرآن بنا جو بس اگر چار پتر جو ایک پتر اللہ وہاں سے دے دیو آپ ہے نمان صاحب صاحب ایک پتر اللہ دے راج وقف کر دیو قیامت تک تھوڑا صدقہ جاری ہے پرس ہی بچیاں نو ہوشہ سام دے نہیں دے چال ایک ہو کہاں دے پہلو چھاڑ دے ہونے کوئی ہوٹل دے چھاڑ دے ہونے کوئی کہہ ورک شاہب دے پا ہونے میرے بائیوں نب بچیاں دے آتھوڑنے دے تھوڑے گیرے بانو اس واسطے قرآن کی کہہ رہے ہیں مال کم نہیں آئے گا عمال کم مونگے اولاد کم نہیں آئے گی جنہیں دین نہیں پڑھیا لیکن والباقیات و شالحات باقی رہنگے تیرے نیک عمل ہے نیک عمل نمازہ پڑھ لو روزے رکھ لو قرآن پڑھ لو اذکار کر لو پر مصیبت ہے وہ فجر ویلے ایسی مسیح تے نہیں ہوں دے پورے پورے پیڑوا بیاں دیں تے سوئے رہے مسجد جو بے کیا کرو فجرے لکنے کو نمازیوں دے اہلِ حدیث ہوئے تے بے نماز ہوئے انہوں اہلِ حدیث دا لے بل لا شننا چاہیے آئی تو پئیتی سال پہلے چالی سال پہلے بھرے سگیر پاکو ہندوستان دے اندر انہا لوکانو محابی کیا جاننا ہی جنہے پائنٹ ایم دے نمازیوں دے تو آنیے شناکر سی کہ اہلِ حدیث سندا ہی ہوئے جنہا پائنٹ ایم نماز پڑے اہلِ حدیث سندا ہی ہوئے جنہا کریں چوڑنی بوردہ توکھا نہیں کردہ فراد نہیں کردہ تے ہونا اہلِ حدیث ہاں دے بے ساری ہیں کہٹا کری ہیں مجود نہیں بول دے نہیں بے نمازوی اہلِ حدیث چوڑ بھی راجکے بول دے نہیں توکھا فراد راجکے بول دے نہیں لیکن ان مسئلہ ہے لیبل لانا تے گالنی نے پڑھنی پہ لیبل لگیا میں اہلِ حدیث سندا ایک شیشی ہوئے لیبل لگیا شربت بزوری تے اندر موتر ہوئے تو شربت بزوری بانجیے گا اگر تیرے میرے اندر سود تا گاندے بے نمازی تا گاندے بادملی تا گاندے چوٹ گیبت چگلی بگس سارا گند موجود ہے تو تو آنکھیں گھوٹے اہلِ حدیث سندا لیبل لگیا کہ اہمزو جنہت لا بجی برکے پارشار بے نماز کے لا بجی جنہتی جائے منو وہ بخواہو تھے صحیح ذرا بے نماز مشرق ہے بے نماز کافر ہے یہ دو پکییاں مورا نے کافرم بغمبر تیز بانے نبوت نے کہا تا مشرق قرآن میں کیا ہے آقیبِ صلاة ولا تکور من المشرقین تا تیسرے پارے دی آخری آیت اللہ اندھے نے مشرق میری زمین نو سونے نہ بھی پار دے تا ماں مشرق تا سونا بھی قبول نہیں کرنا ایک بندہ پورا سال نماز نہیں پڑ دا تے وڈی دا ہوں دی دس وی لکھ دیاں قربانیاں کر دے میں لے کے تھلے سین کر دینا او تو آواز ہوں دی منو تنیاں قربانیاں دی لوڑی کو نہیں جنہیں نماز نہیں پڑنی ہوں دا کوئی حدیث نہیں ہوں دی کہ قیامت دے دین سب تو پہلے پیپر ہونا ہے تے نماز دا آقا فرمان دینے جرہ نماز دے پیپر جو پاس ہو گیا باقی پیپرہ جو نمبر کاتلی ہوں گے اللہ رحمت دی چادر چہنگال کے جنہ چھ سوڑ دیں گے میرے بھائیو ذرا غور کیجئے مال کم نیونہ اولاد کم نیونی عمال کم نیونے وَيَوْمَنُ سَيِّرُ الْشِبَالَ وَطَرَ الْأَرْضَ بَارِزَانْ وَحَشْرْنَاہُمْ فَلَمْنُ غَادِرْ مِنُهُمْ آہَدَاہُ اگر قرآن سن لو توجہ میرے وال اللہ پاک فرمان دے نے ایک فریشتہ عصرہ فیلے انہیں عصرہ کرنا سامنے رکھیے تے کان لو دا رحمان وال سجا گوڈاؤں دے موندہ مارے ہیں خبہ انہیں چکے ہیں راب نے پیچھو آڈر دینے انہیں اس کرنا چھ پھوگ مار دینی ہے سمندران دے پانی وی اگ بن جانگے دریامہ چھے اگہ لگ جانگیاں زمین دے اوتے جنہیں پہاڑ نے بلکل ملیا میٹ ہو جانگے زمین چٹیل میدان ہو جائے گی ایک کوئی بیلڈنگ کوئی پلازہ کوئی مکان کوئی دکان کوئی چیز تے نو زمین تے نظر نہیں آئے گی یہ دی پھوگ چھے انہی طاقت ہوئے گی دجی پھوگ مارے گا پھر چالی سال تو بعد یا چالیاں دنا تو بعد زمین تے اندر جنہیں لوگ نے جیڑے آئے تو کئی ہزار سالہ پہلو دے پہنے آقا فرما دے نے انسان دے جسم نو ساری مٹی کھا جان دیئے لیکن ریڑ دی ہڈی بکایا رہی دیئے انہوں کا مٹی نہیں کھا سکتی انہا ریڑ دیاں ہڈیاں دے ہوتے تو ہڈے ٹانچے تے جسم کھڑے کر دیتے جانگے یہ اپنیاں کبران چو اٹھنگے کبران پھٹ جانگیاں کہنگے کالو یا ویلنا منباسہ نامی مرکہ دینا حازہ مواد الرحمانو وصدق المرسلون جنہ نو کبران چو ازاب ہو رہے ہیں سپ وڈ وڈ کے کھا رہے نے کبران دے اندر اگاپیاں بلدیاں نے یہ بھی اپنیاں کبران چو بھار رہوں گے کہنگے ہائے افسوس اسی اپنیاں ارام گاما جو ستے سا سانو اج کنے جگہ چھڑے زمین چٹیل میدان ہوئے گی کبران پھٹ جانگیاں قرآن اندہ وحشر ناؤم فلم نغادر منہم آہدا اسی ساری کائناتنو اپنے دربار جکٹھے گھر لوانگے حالت کی ہوئے گی وَأُرِزُوا أَلَا رَبِّكَ صَفَا لَقَدْ جَئِتُمُونَكَ مَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَلَا مَرَّتِمْ بَلْزَأَمْتُمْ اَلَّا نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْئِدَا اللہ دے دربار چجدوں پیش ہوگے جس ماں تو کھالی بلکل برہنا ننگے ہوگے جس طرح مان دے پیڑ چو جنم لے آسی اول مر جس طرح مان دی ہے دیر کوٹری جو دنیا تے آیاس ہے ہاتھوں پیروں کھالی تے لکوں گلوں ننگا تے جس طرح کبر دی ہے دیر کوٹری چی جانا ہے او دو ہی ہاتھوں پیروں کھالی لکوں گلوں تے نیر کھالا چکی ہے نہ کسے پراداک چھڑنے ہاں نہ پیندہ چھڑنے ہاں تی یہاں دے حاک موڑیانو دے ہی جانے ہاں بول دے نہیں تے جیڑی تیر حسام انگلے انہوں آنے تُو سا نوا سے مر گئی یہی تیرے واسے مر گئی ٹھیک ہے اس سال آجا لیکن دروازے تے نہ بڑی پراپرا آدھاک مار دے کدی کہے دے پلارتے کبزہ کدی کہے دی دکانتے کبزہ کدی کہے دے مقامتے کبزہ اے کنہ آواز تے کٹھا کرنا ہے بھا حرام کٹھا کر کے ٹور جا موجہ تری اولاد نے کرنی ہے نے ساہب توں دینا ہے گے ہسام تو ہاں دینا ہے گلی یاد رکھ رہا کٹھا کر کے ٹور چھو حرام جنا کٹھا ہوں دے کر لو لے کر اوقات کی بندے آ توں اپنی اوقات نو پچان لے قبر والی اوسکالی رات نو پچان لے بندے آ توں اپنی اوقات نو پچان لے قبر والی اوسکالی رات نو پچان لے جنہ نل ٹورتا سیں تو ہک تن کے آج کبرانو لے چلے تے نوجہ جی بن کے اٹھ زرہ لادے آ برات نو پچان لے اٹھ زرہ لادے آ اے برات نو پچان لے قبر والی اوسکالی رات نو پچان لے لاکہ دار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بھکا تیرے مو دے مار چلے نی تیری اے اوقات اوقات نو پچان لے بولو اے ہی اوقات نا پاوے صدر ہے پاوے پرائیم منیسٹر ہے پاوے چی منیسٹر ہے پاوے ایم پی اے وزیر ہے بادشاہ ہے غلام نوکر ہے اوقات سارے ہیں اے ہی جیڑے یار یار تم گہر روٹی نہیں کھان دے ہو بکا پر پر گئے ہوتے پانڈے نے جیڑے پترہ پی دو بگیار باج دے نہیں ہو پتر ہی ہوتے ٹپ پار پر گئے مٹھی دے پانڈے نے تیرے پچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جائی سگات نو پہچان لے کفن چوی شاک کے کبر چوی شاک کے موت برہا کے زیاء الحق مرے ہیں یارہ سال جرنہر رہے ہیں یہ نہیں ہے نا یارہ سال تے صدر بھی رہے ہیں جان لگیاں نہ کفر ملیاں نہ کبر ملی ہو تھے وہ ٹوپی پھر کے نہ پی ہونا اسلام آباد تیرے پچھوں تی نو کسے یاد بھی نہیں کرنا تیری آئی دوستہ پھر کسے بھی نہیں مرنا موت دیا نو کی جائی واردات نو پہچان لے کبر والی او سکالی رات نو پہچان لے جدو دنیا تو نو رو نکل جان دی ہے آپ نے ہی پتران دینے اب بیرہ دیا کپڑے لالو بھی لینڈ نہیں دے چلو کہیں چھی لیا کٹ کے لالو بول دے نہیں یہ بوسگی دا سوڑ پایا کرنڈی دا پایا مہیں گے تو مہیں گا پایا سانیہ نے کہیں چیئے نا کٹ کے لالے پھر گئی ہو نا اگر قسمت چنگی ہوئی تو تیرے اولاد تیرے دو لوٹے پانی دے پانے گی نہیں جانتے نا مہیں گے رہا نا پدا کرو آن کے ساتھ اپنے انہوں آئی دے نا جنہ اولاد وہاں سے انہاں سیاپا کرنے ہیں پتہ نہیں ہے نا دو لوٹے پانی دے بھی تیرے پانے نہیں کی نہیں پتہ نہیں ہے نا تیرا جنادہ بھی پڑھانا کی نہیں پھر دے کے گسل گھل وچ کفنی چاپائیا لے اوے ویرہ تیری ای ہوئی کمائیا چھاڑ دیتا تی نواج پیناتے پائیا کسے بھی ساتھ دیتا نہیں اللہ اللہ گھار گھورنا گھار سنونا ایک دو گھار کپڑا جیڑا تیرے بدم دے چفے رہے لے پیٹھے آ جانا ہے انہوں جیب بھی کسے نہیں لانی انہوں سین بھی کسے نہیں مارنی قدیبے کیا کہتی کفن نو جیب لگی ہاں جی ہے نا بینک پہلے سے نار رکھ شروع کبر چکاں بائے گا تیری جو کبر دی مٹی ہے جو کفن بھی پرانا ہے پچھو ڈھانگا کچھی ہنے ساری جائدہ بندنڈے وہاں داو دکان میری آئے ہاتھا تیرے ہی اوہ فلانا میری اللہ اکبر قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ دے دربار چپیش ہونا ہے بدنا تو ننگیاں حضرت امہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے محبوب جی تُسی آن دیو ار رجال ون نساہ مرد تے عورتاں کٹھیں ہی ہونگیاں مرد بھی ننگے تے عورتاں بھی نگیاں سونے آئی انظر و بازوکوں میں الہ بازن کوئی مرد کسے عورت دی طرف عورت مرد دی طرف نہیں ویکھے گی آقا فرما دے نے عائشہ کیوئے دیاں پولیاں گلہ پہ کرنی ہیں تیرے رابدیاں دیشتہ انیاں سخت ہونگیاں کوئی کسے دی طرف ویکھ نہیں سکے گا میرے بھائیوں اگلے دن ایک بندہ کیان لگا اسی نماز پڑی صدیقی صاحبی ناز وہ پیچھے بہرے آ رہے ہیں میں کہا نماز نہیں پڑی آن دا جی میرے پیر نے منع کی تا ہے پھر تو نماز نہیں ٹڑنی تو منع راضی رکھ میں جانا دے رابجان راضی سمجھا میں کہا یہ جی آہاں دے لار پھڑ کے پیر رہاں جا میں کہا لار ہوئے گا دے اتھے پھڑیں گا اتھے سارے نگیاں ہوں نے تو کہا لار پھڑنا ہے پھر پھڑ لی لئی بول دے نہیں اتھے دے سارے نگیاں ہی ہوں سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنایا جائے اس تو بات ساڑے محبوب نو لادوی ساڑے محبوب دے چنڈاوی ساڑے محبوب دے حوضوی ساڑے محبوب دے تے شفاعت بھی ساڑے نبی نے پیرنے کرنی ہے اوہ دی شفاعت دی وجہ تو چار ارب نبے کروڑ بندہ بگیاری ساتھ تو جنہ چھ جانے اوہ دے باوجود بھی اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں جائے نینا اس مرکج حافظ نمان صاحب دے اللہ انہ نبیونہ لوگ کا شامل کرنا ہے جنہیں چار ارب نبے کروڑ سانو سارے انہوں اللہ شامل کرنا ہے کیونکہ صاحب آلے چکرچ پیگے نہ تھے آہاں نہیں جو تھے بچنا تھے بول دے رہی اس واسطے مکر جایا کرو بھی اللہ صاحب دے نہیں کو نہیں میں سے اگل گئی نہ مکر جایا کرو صاحب آلے چکرچ نہ پیادیا اللہ اکبر خود باب جودہ کا فرمان گیا اللہ امت بہتیے بندے تھوڑے نے کنیا صفہ ہوں نہیں میں دانے میں شرچ ایک سو وی چالی صفہ ایک لکھ چوی ہزار کموں پے شمبی آ دیا اسی صفہ کلے میرے محبوب دی امت دیا اجیب یہاں دے نے ہو پیر میں ہو تکے پیر دی وا جانی ہو نہیں سانو میں نہ دیں 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 بے پیرے نے ہمیں ہی لگے پھر دیں یہ نہ دیں پیر ہی کونی ہے گال نہیں چھڑ دے ہو کہ آمد رو اہاں اپنے اپنے پیرانا جانا ہے نہ مو چوکے وی دی آ رہے نہیں میں چلو ہی مو چوکے کھلوتے ہو مانگے سانو میں دیں کو آگے پچھے بے تو ہی مو چوکے کھلوتے ہو تو اڈھا کو نہیں بول دے نہیں سانو میں دیں کیے پچھنے آگے نہیں کیا ہمیں یہاں کھلوتے ہو رہے نہیں ایتے بندہ گلی دیں موڑتے بندہ کو کھلوتا ہو ایک ناگدہ دو ناگدہ دوسرا یا رہے تو چھوکنا کھلوتا ہے کھلوتا ہے کیوں کھلوتے چلو اہی کھلوتے ہو مانگے ہنفی ٹور گئے امامِ حبوہ نیفانہ شافی ٹور گئے مالکی ٹور گئے حملی ٹور گئے سول وردی سمیت وردی قادری چیستی سابری جنوری فروری سارے ہی ٹور گئے تو رہے ہی گئے سانو میں دیکھیں پچھنا تو ہی کون ہو حضی کہنا ہے محبوب جی اسی محمدیاں تے آقا فرمان کہ میں محمد تسی محمدی تو مدا نہیں آجے گا کیوں بابا جی آقا فرمان کہ میں محمد تسی تے آجو تسی میرے نال تسی میرے میں پھوڑا آجو آقا فرمان دے نے محمدیاں نال لے کیا وہاں گا دروازہ میں ہی کھڑکا وہاں گا اگو آوازہ گی مندق الباب دروازہ کھڑکان والے یا کونے آقا فرمان دے نے میں محمد میں محمد کہ آمین آندہ جایا اے جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی انحال لے آیا ہروں مشرکان دے ملاحظہ و تیرے سانو اے جوہاں آخدے میں وہاں بھی بے پیرے کسے پاسے اے نا نو ملنی تو ہی نہیں اے نا بے پیران دا پیری کو ہی نہیں گلت کاران دا گلت اے بیانے کن لاکے سنو ساڑا ایلانے جیدی دنیا اتنا مل دی نظیرے سادہ پیر لو کو پیرا دا پیرے جدی دنیا اتنا مل دی نظیرے سادہ پیر لو کو پیرا دا پیرے جہانوں انو کا بڑائی نیارا جدا نام نامی محمد پیارا مزمی المتصر بشیر و نصیرے اسیاں مریدوں دے او سادہ پیرے اللہ سادہ دستگیر بھی ایک کے تو اچھی بولو پیر بھی حضرت علامہ شہید فرمان دے ہونے سے نا سادہ سیردہ مالک خدا ہے تے دلدہ مالک مصطفی ہے دو ہی چیزانے ایک سیردہ ایک دل ہے اللہ سار جھکے گا تیرے آستانے تے جھکے گا تے دل تڑپے گا اللہ تیرے محمدی محبت ہی تڑپے گا صلی اللہ علیہ وسلم سادہ دل بڑا چھوٹا جوابی یہاں تھا یہ چوندہ ایک کوئے دجھے دی گنیائشی کوئنی لوکاں دے دل بڑے 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 ہیں ایدھرو توری شاہ بھی آجے ایدھرو لسوری شاہ بھی آجے ایدھرو کٹے شاہ کان شاہ کو گلے پتہ نہیں کنے کوئی شاہ نہیں مرید تے کوئی نظر ہی نہیں ہدا تھا رہا شاہ ہی شاہ نہیں ایامد دا دن ہوئے گا حضرت امہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک دن نا بیٹھ کے رو رہی آنے جگان دے پی رب دے حبیب علیہ السلام آئے اچانک دیکھے آمہ جی عائشہ زارو کتار رو ہی جا رہی آنے آقا فرما دے نے ما یوب کی کہ یا عائشہ عائشہ تینو آج کےڑی چیز نے رو آ چھڑے آئے امہ جی فرما دی آنے زکرت انعار آج منو بیٹھے آن بیٹھے آن جہنم دی آگ یاد آگئی میں زارو کتار رون لگ پہی حدیثی بھی روئے ہیں وہ لوگ حدیثی اللہ حدیث کی جب آئے کے روئے ہو حد تین حدیث آنے کا سنان پہلی حدیث ہے اوہ بندہ جیڑا اپنے گناہوہ نو یاد کر کے رون دے ہو دے آنسو اے رکھ سارا نو ٹیچو کے زمین تے ڈگ پہیں دے نے اوہ تو آواز آن دیئے آج تو بعد میں تیرے تے جہنم دی آگنو حرام کر چھڑے دوسرا بندہ گیڑ ہے جنو رون نہیں ہوں دا اکھیا سوکھیا ہوگی نا گناہوہ نو یاد کر کے تے اینہ کو کترہ کٹ دے جنہ کو مکھیدہ سیرے مکھیدہ سیرے کیا جی مکھیدہ سیرے ایک کترہ صرف ہے پلکانہ ہی لگیا ہے ایتھے رکھ سار تے نہیں ڈگا اللہ نے جیڑی جہنم دی آگے کائنات دے پانی پایا جیدہ ایک ہنگی آرہا نہیں بوجہ دا اے جیڑا میرے کو لو ڈرکے یار دوں اے مکھیدے سیر جنہ کترہ کٹے ہے نا میں اینہ کو کترے نا تیرے تے جہنم دی آگے نو ٹھنیا کر دے نا اللہ اکبر تیسرا بندہ کل ہے گناہ کر کر کے دل سخت ہو گیا رون ہوتا ہی نہیں بول دے لیں بڑا زور لند ہے رون نہیں ہوتا اللہ اتو آباد ہوتا ہے چاہ رون اللہ مو ہی بنا لیا ہے رون اللہ مو ہی بنا لیا ہے رون چون نہیں ہوتا تیرے رون اللہ مو ہی بنا لیا ہے میں کی کرانگا فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ میں تیری زندگی دے گناہ وانو نیکیاں جے تبدیل کر دے آنگا وہ مالک یار کے نا میرے بانے جیڑا صرف رون اللہ مو ہی ویک کے تیرے گناہ وانو نیکیاں بنا شرد ہے چھڑ منجینہ نیند پہ آری کر اٹھ مسلے تے سواری کر ڈگ سجدے گریہ زاری کر اُدھر رو رو ارش حلاتے تُو تو انہوں بھائی دو توفے دے گے چلنا تے زندگی بار اینا تے عمل کرنا ہے بھولو جدو دنیا میں حدیث ہیں پڑیان میں عمل کرنا میں تاں تھا انہوں لگاں دست حضرت امام مالک رحمہ اللہ جدو موتا امام مالک دے اس دی کتاب لکھی نا تے مسلے نبی تے ممبر تے چڑھ کے نا ہمیں موتا ہونا پھڑے آئے آن دنے لوگو قیامت تک بڑے موتے لکھے جانگے لیکن امام مالک دے موتے نوں قدی زوال نہیں ہونا کیوں امام مالک نے دے چوہ دیز درج کیتی نہیں جی دے خود عمل کیتا نہیں پہنی گالے نبی دیکھ سے آبی نے حضرت عمر بن عبشاء رضی اللہ تعالی یہ نہ اسی سال دی عمر چی اسلام قبول کیتا ہے تے ایک سو ویس سال دی عمر چی حدیث بیان کر رہے ہیں کنی عمر چی دیکھو حافظہ کن ہے تے پوری زندگی اللہ کے رسول دے نال ہی رہے ہیں تے سوال ہی کرتے رہی دے اللہ رسول ہے نیکی کری یہ کی فیدہ ہے اے نیکی کری یہ کی فیدہ ہے اے نیکی کری ایک دے نا تھانڈ بڑی سی مدینے چھ پانی بڑا تھنڈا تے وضو کر کے اندر اللہ رسول ہے ایڈے تھنڈے پانی نا وضو کرنے یہ دا بھی کوئی سال لبے گا نبی علیہ السلام فرما دے رہے ہیں ہاں مر جتو بسم اللہ پر کے دو وضو شروع کرنے نا جنہ جنہ عظامات وضو دا پانی لگ دا اللہ گناہ معاف کر دے جتو مندار وضو کر کے شہدو اللہ الہہ اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو انہ محمد ابدہ ورسول اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطاہر اللہ جنت دے اٹھے دروازے کول جھر دے تو جنہ عوضو کر کے دو نفل پڑھ لیں دے خوشو خضو دے نا تسلہ نا دو عوضو دے نفل پڑھ دے آقا فرماندے نے گناہ ماں چوہے میں پاک ہو جاندہ ہے جو میں ماں دے پیڑ چوہنے ہی پیدا ہوئے ہیں کنہ وڑا سوابی حدیث سے ہی مسلم دی ہے جتو حاجی حاج کرنوا سے جاندہ ہے مدانِ عرفات چوتوں رب چانکے آن دے نے حاجیا حاج میں تینو گناہ ماں چوہے میں پاک کر چھڑے ہیں جو میں ماں دے پیڑ چوہنے ہی پیدا ہوئے ہیں تجڑا وضو دے دو نفل پڑھ لیں دے وہ گناہ ماں چوہے میں پاک ہو جاندہ ہے جو میں ماں دے پیڑ چوہنے ہی پیدا ہوئے ہیں نبی دے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو حدیث سنیئے حضرت امرنواندے نے انزور ماں تقول فی مقام ان واہ دن یوتا حضر رجل ایک دفعہ موضوع کر کے دو نفل پڑھئے یہ ناسواب ہے یہ تگل اپنے کولوں کر میں کہ نبی پاک کوئی حدیث سنیوی ہے ہی کے نہیں یہ گو سیابی امامہ نے لقد کا ویرت سنی ورک کا آزمی وقت رب آجالی یہ نہ سمجھ میں بڑا ہو گیا ہڈیاں دی میک ختم ہو گئی ہے موت قریبا تو میں گال کولوں پہ کرنا نہیں لولم اسمہ امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ تن او مرہ تین او سلاسا حتی آدہ سبا مرہ تین یہ جگان دے پیر کو حدیث ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ نہیں بلکہ میں اپنے کنہ نہ سات مرتبہ سنی یہ حدیث نمبر دو جڑا وضو دے دو نفل پڑھ دے گو فیرہ لہو ما تقدم امین زمبہی اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے سگیرہ گناہ معاف کر دے دے حدیث نمبر تین جڑا وضو دے دو نفل پڑھ دے واجبت لہ الجنہ ہو دیتے جنت واجب ہو جاندی حدیث نمبر چار وضو دے دو نفل پڑھ کے جدوان اللہ اکبر استغفراللہ ارشان تو راب جان کے آن دینے غفاراللہ حدیث نمبر پانچ بلال دیا جتیاں دا کھڑا جنج جو سڑے آنا تباپسی آنگے پوچھا بلال تو جنج میرے اگے گے چلنا ہے یار کرنا کیے سونے جدو وضو کرنا ہو دے دو نفل پڑھنا کینی حدیث آنگی ہیں پانچ جن تو انہیں وضو دے نفل پڑھو گے فجر دی ازان تو بعد نہیں پڑھنے ہم ماجی عائشہ فرما دیا نے فجر دی ازان تو بعد سوائے سنتا تو نبی پاک کچھ نہیں سر پڑھتے یہ حدیث ہے تو لہٰذا باقی نمازات سے ازان تو بعد پڑھو اور دجی ہونے ایک اور توفال اللہ پوری تحجد پڑھن جو گے نہیں نہیں پڑھی جانے یار دو نفل تے پڑھ سکتے ہو بولو دو نفلہ چے قرآن دیا گیارہ ایتا پڑھ لوں توہاں کہنا گیارہ ایتا مولوی جی ہونے دیا نہیں کتوں پڑھی ہے وہ فلک نازتے ہونے دی جی کے نہیں فلک دیا کنیا نے پانچ جتے نازت دیا چھے کنیا نے ہو گیا پہلی چے فلک پڑھو دجی چے ناز پڑھو دو نفل پڑھو ایناتے ہمیں عشقی کرو کہ اللہ پاک فرماؤں دے قیامت دے دن جدو آئیں گا نا میرے کول میں تنو غافلہ چو نہیں اٹھاواں گا تنو تحجد گزاراں چو اٹھاواں گا بولو کیسی گاری گاری اگر ہوروی تُوہی عمل نہ کرو تو یار تُوہی بادقسمت ہو مہد ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ڈی سستی جی توانے جنت لے آگے دے انڈیا پہ تُو غافلہ چو نہیں اٹھیں گا تحجد گزاراں چو اٹھیں گا میرے بھائیو میدانِ میشر بڑا سختے اممہ جی آئشہ صدیقہ فرما دیا نے اللہ رسول آن دے ہو سخز بڑا ہے لیکن تُو ہی بھی یاد کرو گے کہ نہیں اپنے آحل نو یاد کرو گے کیا کوئی یاد کرے گا فرمایا آئشہ تین جگہ ایسیہ نے اندالکتاب اندالمیزان اندالسرات جدو نامہِ مال شجے کا بیاد اپڑا ہے جانا ہے اوہ دو بھی میں پول جا ہوا گا جدو میزان چراکے تو لیا جانا ہے اوہ دو بھی میں پول جا ہوا گا جدو پول سرات ابھور کرنا ہے اوہ دو بھی کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا میزان کڑا کو میزان ہونا ہے پتا جی اس میزان دا ایک پلڑا ایڈا وڈا ہے ستے زمینہ ستے آسمان جو کچھ مہا بہن ہے نا اس پلڑے چراک دیتا جائے گا جگہ پھر بھی باقی ہوئی ہے انہوں چکن واسے جبریل مقرر ہوئے گا اگلی گال جنہی سننا لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھی ہے اوہ پیزان دے پلڑے دے نالی کرسی ڈٹھی ہوئی گا اوہ دے تے نبی علیہ السلام براجمان ہون گئے اللہ اندرہ ایسا اپنے نبی نو شاہد بنایا شاہدہ مانا کیے گواہ گواہ کنو اندرہ جنہا تصدیق کرنا لائے گا امتی نماز لے کے آئے گا تصدیق آمینہ دے لال کرن دے دی نماز میری سنت دے مطابق ہے جبریل اسے نماز پھر کے خودش رکھے گا میزان چاہتا میں کیا ہنفی بھائیو تو ہی اپنی نماز آدھی فکر کرو تو ہی نماز لے کے آئے ہیں نبی نے تو آنی تصدیق دے نہیں کرنی وہ دے امام ابو حنیفہ ہی کرے گا بول دے نہیں یا کو سمجھ آرہی جی کوئی نا ہنفی نماز لے کے آئے ہیں میں دا جمعہ جنہ کیا سی جمعہ دے ویچ ممبر تے اتے کھلو گے قرآن پھر کے کیا سی میں کہا جی دے دنیا جنہی نماز پڑھ دے نہیں یہ ورکہ پارشن تھا نو راب دی یہ دالے چوہ دا عجر لبڑا ہے مچھر دے پار دے برابر بھی ہے نو عجر نہیں لبڑا نبی نے صحابی حضرت زیفہ دے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی کالی کالی جلدی جلدی نماز پڑھ دے حضرت زیفہ دے را پھر جے فصل لے اور جا نماز دوبارہ پڑھ انہیں دوبارہ فیروں میں پڑھی حضرت زیفہ دے نے کنی دیر تو نماز میں پڑھنا تھا چالی سال ہو گئے زیفہ دے نے نبی دے سے ابھی کہہ رہے ہیں چالیا سالہ جو ایک نماز بھی نہیں پڑھی جلی نماز نبی دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق نہیں اس نماز دا اللہ دی عدالت چوہ اجر لبڑا نہیں جس بات مور نہیں نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں ہے ڈافہ سے ساڑا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا ساڑا سٹیڈ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہانے اندر نبی دی ذات تو وعد کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری کیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں اللہ تعالی عمل دی توفیق دے اور سانسان نارا تکبیر محمد یوشب شوری شعب نارا تکبیر اس واسطے میرے بھائیوں اللہ میدانے میں شرد دا فکر کرن دی توفیق اطاف فرمائے اور کسرت اللہ دا ذکر کرن دی توفیق اطاف فرمائے اللہ حمد للاہ رب العالمین اللہ حمد اللہ حمد اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت آتا فرما اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ انہ دیا کبران جنت دیا قیاریاں بنا میرے اللہ کاری صادق صاحب دی اہلیہ محترمانو پائی خالد دی والدہ نو اللہ شفاعت آ فرما میرے بابا جی لیاگا صاحب انا دا بیٹا امجد جیل دے اندر اللہ او دی رہائی فرما اللہ انا دی اس امتحان نو اللہ دور فرما اللہ اس بچے نو خریت بافیت نا اپنے کار بچیاں جلائے میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما حضرت کاری نومان صاحب نیا مہنتہ کوش شاہ کابش اللہ دین دے معاملات کبول فرما اللہ جتنے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما سب نو دنیا آخر دیا نعمتہ نمالا مال فرما اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ انہ دیا کبرانو جنت دیا کیاریاں بنا میرے اللہ جو سنے ہیں سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما جنے بے نماز نے اللہ نمازی بنا میرے اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے نمازی بنا اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہ دی بکشش فرما اللہ ساڑے حالات رحم فرما ساڑے گناہ وانو درگزر فرما میرے والدین سمیت جنہ دے والدین چلے گئے اللہ انہ دیا کبرانو اپنے نور نہ منور فرما میری اہلیہ دی کبرنو بھی اللہ جنت دی کیاری بنا اللہ جتنے تری بندی لیٹی ہے کرورت کرورت جنت الفردوس دے داخل نصیب فرما اللہ جنہ جنہ دیاں ماما چلیاں گئیاں جنہ دے باپ دور گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ جتنے ساڑھے عزیز و اکارب پہن پائی حسب طالع کرانچ بیمار نے اللہ شفاوہ آتا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع نالیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربی کر رب العزت محسفون و السلام علی المسیم والحمد